وائرل سچ میں اب آپ کو اس روزہ دار کی کہانی بتائیں گے جس نے ایک ہندو بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا جیہاں ایک مسلم یوکی ایک کہانی بے شک ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو مذہب کے نام پر خون با آتے ہیں کیا ہے انسانیت کو سب سے بڑا بنانے والے اس کہانی کے پیچھے کا سچی آپ کو دکھائیں گے اور ہاں یہ بھی بتا دیں کہ عام طور پر ہم اسپتال کے اندر کی ویجوز نہیں دکھاتے ہیں دکھانے سے بچتے ہیں لیکن یہ کہانی کی مانگ ہے یہ کہانی ایک نصیحت دے رہی ہے اس لیے اس کی شروعات اسپتال کے اندر کے ویجوز صحیح کر رہے ہیں آپ کے سامنے دو تصویریں ہیں ایک تصویر اس نوجات بچے کی جس نے محض دو دن پہلے ہی اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور دوسری طرف ایک یوک ہے جس کا خون نکالا جا رہا ہے نوجات اور یوک دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے دونوں کا دھرم الگ ہے پریوار الگ ہے لیکن اب دونوں خون کے رشتے میں بند گئے ہیں نوجات شیشو کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دینے والے اس یوک کا نام محمد اشفاق ہے اشفاق کو فیس بک کے ذریعے پتا چلا تھا کہ ایک نوجات کے لیے بلڈ ڈونر کی تلاش کی جا رہی ہے دراصل بیہار کے دربھنگا میں آرتی کماری نام کی محلہ نے دربھنگا میڈیکل کالج میں ایک بچے کو جنگ دیا جنگ کے بعد سے ہی بچے کی حالت بگڑنے کے بعد اسے آئی سی او میں رکھنا پڑا بچے کا بلڈ ڈروپ او نیگٹیو ریئر تھا اس لیے خون ملنے میں دقت آ رہی تھی بچے کے پریوار کے لیے یہ بہت مشکل گھڑی تھی نوجات کے پتا رمیش کمار سنگھ ایس ایس بی میں ہے اور اس وقت اسپتال میں وہ موجود نہیں تھے ایسے میں سوشل میڈیا پہ بچے کے پریوار والوں نے بلڈ ڈوجینشن کی اپیل کی اسی اپیل پر اشفاق کی نظر پڑی اور پھر چیٹ کے سریعے ہی استطیق کو سمجھی اور پھر مدد کا بھروسہ جتایا اشفاق مدد کے ارادے سے دربنگا میڈیکل کالیج اسپتال پہنچے اشفاق نے بلڈ ڈوجینشن کا فارم بھی بھر دیا لیکن ڈاکٹروں نے ان کا خون لینے سے منع کر دیا کیونکہ اشفاق روزے سے تھی اور انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا لیکن ڈاکٹر خالی پیٹ خون نکالنے کی اجازت نہیں دیتے اشفاق نے بچے کی جان کے خاطر خون لینے کی منت کی لیکن ڈاکٹروں نے صاف منع کر دیا اشفاق کو بچے کی جان اور روزے میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور انہوں نے انسانیت کا دامن دھامتے ہوئے روزہ کھولنے کا فیصلہ کیا اشفاق نے پانی پی کر اور کچھ کھا کر اپنا روزہ کھولا جس کے بعد ڈاکٹر نے ان کا خون نکالا اور بچے کی جان بچ گئی مرے اس پر نے کہا کہ سب سے پہلے اگر کسی کا جیون بچانا ہو بیaktی کا جیون بچانا ہے یہاں تو ننی سی جان کی بات تھی ایوادت ہو سکتا ہم روزہ واد میں بیرک سکتے ہیں لیکن جیون ایک بات چلا آئے گا تو واپس نہیں آ سکتا ہے تو اس لئے بہنے سڈنی فیصلہ گیا کچھ بچی کو مجھ کو بلڈ دے کہ اس کا جیون بچانا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگاں یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ بچے ہندو یا مسلم بچے کی دادی اشفاق کے لیے کیا کہہ رہی ہیں سن لیجیے یعنی ایک ہندو پریوار کے لیے کسی اور مذہب کا ویقتی بھگوان بن چکا ہے اشفاق کا یہ قدم ان لوگوں کے لیے سبخ ہے جو کسی کی جان سے زیادہ دھرب اور مذہب کو مہان سمجھتے ہیں موسیقی